شکریہ سوال مجھے سوال مجھے سوال مجھے سورہ؟ شکریہ ساتھ نے کہا اور میں ایک واضح میں مجھے سچوال میں سوال رہے ہیں میں بہت دیکھر سیڈیان کر رہا ہے اور وہ بہت سارے لوگ مہاں تھے لیکن آپ کا سوال بہت جانیم ہے آپ کا سوال بہت جانیم ہے میں اس کا ارض کرتا ہوں پاکستان ہو ہندوستان ہو بنگلہ دیش ہو یہ ملک ہو کوئی بھی ملک ہیومن سائکالوجی ایک ہی طرح کی ہے اور پرنسپل آف پرنٹنگ بلکل ایک ہی طرح کے اور وہ میں آپ کو کوشش کروں گا کیونکہ بات یہ پورا لمبا موضوع ہے میں بہت مختصر کوشش کروں گا بچوں کی زندگی میں تین فیزز پرنٹنگ کے آتے ہیں ایک ایج زیرو آج کا دن جو بچہ پیدا ہو آج اگر آپ نے پرنٹنگ کے بارے میں ایک ہفتہ کا جب بچہ تھا تب سوچا تھا تو آپ ایک ہفتہ لیٹ ہو گئے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے گا اس کی پیدائش کے دن سے لے کر سات سال کا ایک وقت ہے اس دوران کے اندر ماں باپ کے ذمہ یہ ہے کہ بچے کو جو چیز سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایک کنٹیکسچول پریکٹیکل لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کے گرد کرتے ہیں بیری بات سمجھیں ماں باپ زیرو ایئر ٹو سیمن ایئر سب سے بڑی یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے کو نصیحت کے ذریعے سمجھانے کے ذریعے تقریر کرنے کے ذریعے ڈانٹنے کے ذریعے سٹریس کریئٹ کرنے کے ذریعے کمپیریزن کے ذریعے شرمندہ کرنے کے ذریعے سے اچھا بچہ بنانا چاہتے ہیں سات سال کی عمر تک بچے کے اندر صحیح غلط جنت دوزخ گناہ سواب موریلٹی ایموریلٹی ایتھکس نون ایتھکل کا کوئی کیمپاس ہوتا ہی نہیں ایک بندے کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں تو آپ کہے تیز بھاگ کے دکھو تیز بھاگ کے دکھو تیز نہیں بھاگے گا گر جائے گا کانفلکٹ ڈیولپ کرنے کی ایج ہی ہوتی ہے اگر بچے میں کانفلکٹ ہے اس کا ذمہ دار بچہ نہیں ہے اس کا ذمہ دار میں اور آپ ہیں ہم نے سات سال تک بچے کی سائکولوجی کو نہیں سمجھا کہ سات سال تک نصیحت سے بچہ نہیں سیکھتا میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے آپ میں سے کون چاہتے ہوں گے آپ کا بچہ نمازی بنے بلیس حمدللہ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تو نماز کو نہیں پڑھتے اٹھو نماز کو نہیں پڑھتے اب حدیث سنائیے کہ نماز پڑھنے کی پانچ حدیث صحیح حدیث ہے نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے معاف کرنا 0 سے 7 ایر تک بچے کے اندر صحیح غلط کا کامپس موجود نہیں ہے پھر کیسے نماز پڑھائیں جی یہ کیا بات آپ نے کہہ دی تو بچے کو تو ہے ہی نہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ جب ایک ہفتے کا تھا صرف ایک ہفتے کا اس نے ایک آواز سنی اس کے بعد سنے دیکھا دادا بھو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اب بھو بھو اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ آشروہ میں چلے گئے تھوڑے دیر میں آئے تو ان کے ہاتھ گیلے تھے وہ پہلے ٹوپی نہیں پہنی تو ٹوپی لے لی تھی امی کو بھی پتہ نہیں کیا ہوا دوپٹا نیچے اترا ہوا تھا پتہ نہیں انہوں نے دوپٹا لے لیا پھر تو ہاتھ گی لے کر آگئی پھر ایک کپڑا پچھا کے نا ساری کھڑی ہو گئی اور یہ پانچ دفعہ اس نے دیکھا جب وہ جاگ رہا تھا اس نے دیکھا اب یہ ایک لوویبل کنٹیکسچول ایکسپیرینس کے طور پر آپ نے ایک انوارمنٹ کریئٹ کر دیا اور آپ نے یہ تجربہ کیا ہوگا میں نے یہ بات کئی دفعہ دھو رہا ہی ہے کہ آپ کے ایک بچی نا جس نے گھر کے اندر صرف کچھی پہنی ہوگی دو سال کی بچی تو وہ سر پہ دوبٹا لے گے نا ایسے ماں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی ایسے دیکھ رہی ہوگی ماں آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا گھر میں اسی طرح آپ نے اس کو اماندار بنانا ہے آپ نے اس کو نیک بنانا ہے آپ نے اس کو مینٹی بنانا ہے آپ نے اس کو جفاکش بنانا ہے جو بھی بنانا ہے سات سال کی عمر میں کنٹیکسچول بیہیوئر کر لیں اور سات سال کی عمر تک کسی بچے کو ڈانٹنا گناہ ہے مارنا تو کریمنل ہے بالکل فیزیکل مارنا تو کریمنل ہے نا ڈانٹنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ساری منٹل گروت کو سٹنٹ کر دیا پھر کریں کہ آئے ایک بچہ ہٹتا ہی نہیں ہے پلگوں میں ٹائم دے رہا ہے برو میں دیے جا رہا ہے اب کیا کریں آپ کریں آپ تو کوئی ڈانٹنا ہی نہیں ہے اس کے ساتھ نگوشیئٹ کرنا ہے آپ کے دفتر کہا کہ امپلائی ہے صحیح کام نہیں کر رہا آپ کیا کریں تھپڑ مارتے ہیں اس کو آپ کا سبوڈینیٹک کام کرتا ہے وہ کام نہیں صحیح کر رہا فائلٹ سیکھ نہیں کرتا ٹائم پہ اپنی اسائنمنٹ پوری نہیں کرتا آپ جاتے تھپڑ تو نہیں مارتے اس کو آپ کہتے بیٹھا میں تم سے بات کرتا ہوں اب بچے سے نگوشیئٹ کریں بیٹا میں آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اس کی رسپیکٹ کو لوس کیے بغیر اس کو اللو کا پتھا کہے بغیر تو سات سال تک اگر ہم یہ کنٹیکسچول لرننگ کریں گے تو وہ بیہیوئر جو آپ اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں لیکن سٹریس سب سے زیادہ ظلم ہے بچے اس لیے میں اس بات کا بہت کنونس ہوتا ہوں کہ سات سال کی عمر تک بچے کو سکول نہیں بھیجنا چاہیے کیونکہ سات سال تک بچے کا نون کنٹیکسچول علم کا میم کا سرار لائن سے اوپر ہے کے نہیں ہے اس کو آپ نے زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوئا ہے ٹی کو صحیح کٹا ہے کے نہیں اور آئی جو ہے وہ نیچے والے خانے کے اوپر ہے کے نہیں ہے بچے کے لیے آئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر وہ چیز جو محمل ہے بچے کے نزی کی کوئی اہمیت نہیں ہے بچے کے نزی کی میز کی اہمیت ہے میم کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو ہم یہ سب سے بڑی پرنٹنگ میں غلطی کرتے ہیں کہ سات سال تک تربیت کے نظام کو ہمیں سمجھی نہیں کیا کرنا بچے نے سات سال کی عمر میں نیچر سے تعلق ہو گیا اس کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے وہ اپنا کھانا خود کھا سکتا ہے وہ اپنے کپڑے خود سنبھال سکتا ہے وہ اپنی نیپی کی ٹریننگ خود کر لیتا ہے وہ اپنی ذمہ داری سے کتابیں ٹھیک کر لیتا ہے ہومورک آتا ہے وہ خود کر لیتا ہے اس کو پتہ ہے دادا ابو کی دوائی وہاں پڑی ہے اس کو لا کے دینی ہے امی کا جوتا اٹھا کے لا دیتا ہے کبھی کبھی امی کے ساتھ برطن بھی دھلوا دیتا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ اس کو پندرہ ملکوں کے دارالحکومت کا پتہ ہے سات سال بعد سیکھ لے گا سات سال کے بعد ایک ٹوٹل ٹرنوبر ہوتا ہے بچے کے اندر اب صحیح غلط کا ایک کیمپس ڈیولپ ہوتا ہے حسد علی رضی اللہ تعالیٰ انہیں فرمایا ہے سات سال پتہ ہے ان کو یہ کتاب کاغنیٹیو سائکالوجی انہوں نے تو نہیں پڑھی ہوگی لیکن بہرحال لہج البلاغہ تو ان کی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ زیرو سات سال کی عمر تک بچہ آپ کا آقا ہے اور آپ اس کے غلام ہیں اور یہی باتیں میں نے آپ کو بتایا اور سات سال کے بعد اب گھر میں ڈسپلن لے گیا یہ نو بجے کے بعد کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا یہ گھر کا ڈسپلن ہے جو دیکھے گا اس کو سزا نہیں ملے گی سزا کی بات ابھی بھی نہیں ہے اس کا کونسیکوینسز یہ ہوں گے کہ اگلے ہفتے سارے ہم پکنک لیے جائیں گے جو نو بجے کے بعد دیکھے گا وہ پکنک پہ نہیں جائے گا کونسیکوینسز بچے کو سزا جزا نہ کہیں کونسیکوینسز سب لوگ رات کا کھانا آٹھ بجے ٹیبل پر کٹھے کھائیں گے وہ کہتا میں نہیں کھاتا کوئی بات نہیں تین سال کا بچہ ہے تین ہی سات سال سے زیادہ ہوگی آٹھ سال کا بچہ ہے میں نے نہیں کھانا کھانا وہ کہا ٹھیک بیٹا لیکن گھر میں تو ڈسپلن یہ ہے کہ آٹھ بچے کھانا ہے لیکن میں نے نہیں کھانا اوکے بیٹا پھر اس کا کونسیکوینسز یہ ہے کہ پھر صبح تک ناشتہ کھانا نہیں ملے گا اب بسم اللہ کر کے فریج کو تعلہ لگا دیں کھانے کو اٹھا کے اوچھر رکھ دیں تاکہ بچے کو نہ کھانا ملے یہ سزا نہیں ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں ڈاکٹر ہوں صبح تک آپ کے بچے کوئی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اگر نائے نہیں کھانا کھائے گا کچھ نہیں ہوگا اس کو سید کا اب سردیاں بہت ہیں آپ کہتے ہیں وہ پتہ ہیں میں گلفز نہیں پہن کے جاتا سات سال سے بڑی عمر کا ہے ٹھیک ہے نہ پہنو کامتا ہو آئے گا کوئی بات نہیں ایک دن بخار چڑھ گیا کوئی بات نہیں برداشت کر لیں لیکن اس کو پتہ ہے کہ اب گلفز پہن کے جانے تو سیمن ایئر سو تھرٹی ایئر تک دو چیزیں کرنے کی ہیں کہ ڈسپلن کے اندر بچے اب اس کے اندر موریلٹی پیدا ہوگی ایتھکس پیدا ہوگا آپ اس کو جنت جنم کہہ لیں صحیح غلط کہہ لیں میتھک موریلٹی کہہ لیں صحیح غلط کہہ لیں لیکن ایک ڈسپلن گھر کے اندر ہونا چاہیے اور دوسرا ایک بات ضروری ہے کہ سیمن ایئر سے آن ورڈ بچہ جو بھی سوال پوچھے آپ اس کا جواب دیں اگر آپ نے اس کے سوال کو سنب کیونکہ یہ ہے جب اس کا ورڈ ویو بننا شروع ہو گیا ہے جب اس کو دنیا کی سمجھ سمجھ ہو رہی ہے اور عجیب جی فنی سوال آپ سے پوچھے کچھ بھی سوال پوچھے مذہب کو چیلنج کرنا شروع کر دیں آپ کو جا کے کہے کہ یہ کیا بات کل برسوں ایک دوست نے یہ پوچھا ہے سوال آگیا کہ جی میرا بچہ مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ آخر میں مسلمان کیوں ہوں اور جو ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہو اس کو کیا قصور ہے وہ سکھ کیوں ہے تو آپ اس کو سنب نہیں کریں گے آپ کہیں گے بیٹا ہم اس کا سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں we will try to find it out آپ بھی ڈھونڈو میں بھی ڈھونڈتا ہوں تو میں لمبی بات ہو رہی ہے میں مخصر یہ کہہ رہا ہوں کہ سات سال کے عمر میں دو اہم کام کرنے کے ہیں ایک ڈسپلن کریئٹ کریں تو یہ حضرت علی نے فرمایا کہ اب سات سال سے تیرہ سال تک وہ آپ کا غلام ہے اور آپ اس کے آگ کا ہیں یہ نیکسٹ ہے اور تیرہ سال میں بات پوری ختم کرنے کی ضرورت تاکہ وہ پورا الگوریزم سمجھے اور تیرہ سال کے بعد اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ پڑا فرما بردار ہے وہ ایکچولی ایک انڈیویجل ایڈلٹ انٹیٹی ہے اور اگر آپ نے یہ تیرہ سال سے ہی گزارے ہیں تو چودمے سال میں حضرت علی نے فرمایا کہ چونہ سال کے بعد آپ اس کے ساتھ ایسے گزاریں جیسے وہ آپ کا دوست ہے اگر آپ کا یہ وقت صحیح گزرا ہے تو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ وہ دوست والا منٹرشپ والا ہوگا پھر یہ جو آپ کو پرابلم ہوئے ہیں کہ میں سلام کرتا ہوں وہ آپ سے آرگو کرے گا کانفلکٹ میں نہیں جائے گا لیکن اگر زیرو سے تھرٹین یئر کا پیریڈ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو تیرہ سال کی بند میں آپ جو کہیں گے انشاءاللہ اس کے الٹا کہے گا اگر آپ نے اس کو سگرٹ پکڑتے ہوئے دیکھ لیا تیرہ سال کی بات کر رہا ہوں اور آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا اور آپ نے کہہ دیا کہ خبرداد میں پتہ لگا نا سگرٹ پکڑتے ہوئے تانگیں توڑ دوں گا اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ وہ اب انشاءاللہ سگرٹ پیے گا مگر آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا لیکن اگر تیرہ سال سے پہلے کا وقت صحیح گزرا ہے تو وہ بچہ سگرٹ کر کے کہے گا کہ بابا آج میں گیا تھا ایک لڑکا سگرٹ پی رہا تھا اس نے مجھے بھی کہا سگرٹ پی لو وہ آپ سے چھپائے گا نہیں آپ کو بتا دے گا now you have an opportunity to argue with him and convince him یہ تھوڑی سی ایک outline ہے ویسے تو اس کے اوپر پوری تین دن کی workshop ہے جو ہم دوستوں کو کہناتے ہیں I hope I answered you question